پوری دنیا میں کتوں کی مختلف انواع اور اقسام پائی جاتی ہیں ان نیاب نسلوں کو کتوں کے مختلف حصوں میں لوگ اپنی حفاظت اور شوق کے لیے بالتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ مشہور نسل کے کتوں کی خصوصیات اور ان کی نسل کے بارے میں تمام معلومات فرام کریں گے کتوں کے شوقین افراد کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیملز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں پہلا نمبر جس کتے کا ہے اسے روٹ بائلر کہتے ہیں اس کتے کا کردار تاریخ میں بھی ملتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ رومن سلطنت میں چرواہے اسی نسل کے کتے کا استعمال کرتے تھے یہ مویشیوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس کتے کا استعمال بھی بدل گیا یہ کتہ رکھوالی کے لیے خوجی کے طور پر اور تلاشی کے لیے استعمال کیا جانے لگا اس کتے کے پتھے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں مضبوط گردن کے ساتھ یہ ایک طاقتور جانورت نظر آتا ہے اس کی خال چھوٹی اور سیاہ ہوتی ہے روٹ ویلرز اپنے برطاؤ اور پرسکون رویے کے لیے جانے جاتے ہیں کتوں کی یہ نسل عام طور پر اپنے خاندان کی وفادار اور محافظ ہوتی ہے یہیں خوبی ان کو بہترین محافظ بناتی ہے تاہم کم عمری سے ہی مناسب تربیت ملنے پر یہ بالغ ہونے تک اچھے سماجی رویے اور برطاؤں سیکھ جاتے ہیں روٹ ویلر جسمانی اور ذہنی طور پر کافی چست رہتے ہیں ان کی چستی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تربیت میں بہت سی باتوں کا خیار دکھنا پڑتا ہے انہیں مختلف لوگوں اور جانوروں کے سامنے لائے جاتا ہے تاکہ ان کا اعتماد بڑھ سکے روٹ ویلرز کتوں کو عام طور پر کچھ مسائل کا سامنا رہتا ہے انہیں دل کی امراض بھی ہو سکتی ہیں بعض دفعہ ان کی آنکھیں مسائل کرنے لگتی ہیں اس لیے باقاعدگی سے ان کا ویٹنری چکپ ضروری ہے ان کتوں کی عمر آٹھ سے دس سال تک ہوتی ہے تاہم مناسب غزہ ملنے پر یہ طویر عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر موجود کتہ ہسکی نسل کا کتہ ہے ہسکی کتوں کی ایک مشہور نسل ہے یہ خوبصورت شکل کے حامل کتے ہیں ہسکی نسل کے کتوں کے ابتداء روس کے شمال مشرقی سائیدیریا سے ہوئی ہے انہیں وہاں کے باشندے برف پر سلیت کھینجنے اور نکل و حمل کے لیے استعمال کرتے تھے یہ کتے اپنی موٹی خال سیدھے کانوں اور جھاڑی دار دن کے ساتھ مخصوص شکل رکھتے ہیں اس کا رنگ سیاہ سفید سرمائی اور سرکھ ہوتا ہے ان کی آنکھیں عام طور پر لیلی ہوتی ہیں کچھ ہسکیوں کی آنکھیں مختلف بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان کی دونوں آنکھیں مختلف بھی ہوتی ہیں اس کیفیت کو ہیٹروکرومیا کہا جاتا ہے ہسکی درمیانے سیز کے کتے ہوتے ہیں نر کی عام طور پر 21 سے 24 انچ کندے تک لمبائی ہوتی ہے جبکہ مادہ قدر چھوٹی ہوتی ہے جن کی کندے تک لمبائی 20 سے 22 انچ ہوتی ہے ہسکی کتوں کا رویہ کافی دوستانہ ہوتا ہے یہ ذہین اور آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں ہسکی شرارتی ہوتے ہیں یہ بچوں سمیت لوگوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں ان کا رویہ دوسرے کتوں سے بھی دوستانہ ہوتا ہے مگر جس گھر میں دوسرے پالتو جانور جیسے خرگوش اور بلی موجود ہو ایسے گھرانے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ مضبوط اور خطرناک شکاری ہوتے ہیں ہسکی بھی جسمانی اور ذہنی طور پر کافی چست اور چلاک ہوتے ہیں ان کی ذہنی مضبوطی کے لیے ورزش بہت ضروری ہوتی ہے ان میں دوڑنے کی عادت ہوتی ہے اگر انہیں باقاعدہ ورزش اور اچھل کود نہ کرائی جائے تو یہ سست پڑ جاتے ہیں ہسکی ذہین ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ یہ زدی بھی ہوتے ہیں ان کو تربیت دینا ایک چیلنج بن جاتا ہے ہسکی کے ساتھ دوست بن کے رہنا بہت اچھا ہوتا ہے یہ صحت من نسل کے کتے ہیں مگر ان کی صحت کو کچھ مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں موتیا اور جند کی بیماری ہو سکتی ہے اس لیے باقیدگی سے ان کا چیک اپ ضروری ہے ہسکی عام طور پر بارہ سے پندرہ سال کے عمر پاتے ہیں مناسق دیکھ بال اور ورزش سے ان کی صحت من زندگی میں جان ڈالی جا سکتی ہے جبکہ تیسرے نمبر پر موجود کتہ شوکین حضرات کا بل ماسٹف کتہ ہے بل ماسٹف کتوں کی ایک بڑی اور طاقتور نسل ہے ان کی نسل کی اتداء انگلینڈ سے ہوئی ہے جسے انگلینڈ میں انیسویں صدی کے وسط میں تیار کیا گیا تھا اس کتے کو لوگ بڑی عملات کے حفاظت شکاریوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے کتوں کی یہ نسل انگلیش ماسٹف اور اول انگلیش بل ڈوب کے درمیان کراس کی ہوئی ہے اس نسل کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کتہ بنایا جائے جو چوروں یا گھر میں گھسنے والوں کو بغیر نقصان پہنچائے پکڑ سکے بل ماسٹف کتے کی جسامت بڑی مضبوط اور چست ہوتی ہے ان کے پٹھے مضبوط سر چوڑا اور آنکھیں گہری ہوتی ہیں ان کے سر پر وی کی شکل کے کان اوپر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کتوں کی خال چھوٹی اور ڈبل بلی ہوتی ہے جو کہ مختلف رنگوں کی ہو سکتی ہے جیسا کہ سرف یا برینڈل بل ماسٹف کتوں کی اوست کندھوں تک اونچائی چوبیس سے ستائیس انچ کے درمیان ہوتی ہے ان کا وزن عموماً پنتالیس سے ساٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے یہ کتے نرم نزاج وفادار ہوتے ہیں بل ماسٹف کتے عموماً پر سپون رہتے ہیں یہ اپنے پالنے والوں کے ساتھ بہت پیار سے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے یہ دوستانہ رویے کے حامل ہیں انہیں اجنبیوں کے سامنے لائے جا سکتا ہے مگر پھر بھی حفاظتی جذبے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ان کو تربیت اور اچھے سلوک سے صدھارا جا سکتا ہے یہ بے شک جاریہانہ مزاج نہیں رکھتے مگر پھر بھی انہیں اچھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر انہیں سیر اور ایکسرسائز کرانا اچھا رہتا ہے ویسے یہ کتے صحت مند ہی رہتے ہیں مگر باقی تمام نسلوں کے طرح یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں ان کو کسی بھی بیماری سے بچاؤ کے لیے ان کی صحت کی جانچ کی جاتی ہے یہ کتے تقریباً آٹھ سے دس سال کی عمر پاتے ہیں مگر متوازن غزہ دیکھ بال اور اچھی معمول زنگی سے ان کی عمر اور صحت میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ بہت کامیاب پالتو اور خاندانی جانور ہے جو لوگ اس کتے کو پالنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ انہیں بہت ضروری توجہ دیکھ بال اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں گھومنے پھرنے کے لیے کافی جگہ درکار ہوتی ہے ناظرین کتوں کی اس معلوماتی ویڈیو میں چوتھا نمبر جرمن شیفرٹ کتے کا ہے جرمن شیفرٹ کتوں کی ابتدا انیسویں صدی کے آخر میں جرمنی میں ہوئی تھی انہیں کیپٹن میکس وان سٹیفرٹ نے تیار کیا تھا اس کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا تھا جو بھیڑوں کو چرانے اور ان کی حفاظت کے لیے بہتر ہو ان کتوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مقبولت حاصل کر لی ہے ان کے ذہین ہونے کی وجہ سے انہیں مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پولیس اور فوج کے لیے یہ کتے، تلاشی، بچاؤ، علاج اور خاندانی ساتھی کے طور پر مدد کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ کتے درمیانے سے بڑے سیز کے ہوتے ہیں ان کی جسمانی ساخت مضبوط اور پٹھے طاقتور ہوتے ہیں یہ ایک الگ بھیڑیا جیسی شکل کے لگتے ہیں اپنے اسی ظاہری شکل کی وجہ سے یہ بہت اندہ اور ہوشیار نظر آتے ہیں ان کی کھال پر بال ہوتے ہیں جو گھنے سیدھے یا تھوڑا سا لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کتے مختلف رنگوں میں ہو سکتے ہیں مگر سیاہ اور ٹین رنگ عام ہے جرمن شیفٹ اپنی ذہانت وفاداری اور حفاظتی فطرت کے لیے مشہور ہیں انہیں جس طرح کی بھی تربیت دی جائے یہ بہت جلد سیکھ جاتے ہیں یہ بات مانتے ہیں اور خوجی تبیت کے مالک ہوتے ہیں یہ کتے اپنے پالنے والوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کے حفاظت کرتے ہیں اور اسے محبت کرتے ہیں جرمن شیفٹ ایک خورتیوی نسل ہے یہ ورزش اور سیر کرنا پسند کرتے ہیں یہ چیزیں انہیں ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہیں ان کتوں میں بعض صحت کے مسائل ہوتے ہیں جیسا کہ کوہلے اور کہنی کا ڈسپلاسیا ہو جانا جوڑوں کے مسائل یا پھر 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 کی ہڈی کی بیماری ان کتوں کا بھی باقاعدہ ویٹنری چیک اپ اور صحت منغزہ انہیں ان مسائل سے بچاتی ہیں یہ کتے تقریباً 9 سے 13 سال کے عمر پاتے ہیں جرمن شیفت کو پوری دنیا میں مقبول درین کتوں کے اقسام میں نمائی درجہ حاصل ہے اس ویڈیو کا آخری اور خوفناک دکھنے والا کتہ بولی کتہ ہے بولی کتہ جسے پاکستانی ماسٹیف یا انڈیا ماسٹیف بھی کہا جاتا ہے یہ بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں یہ ایشیا میں خاص طور پر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں بولی کتے بڑے مضبوط پٹھے رکھتے ہیں ان کے ہڈیوں کی ساخت بھی مضبوط اور گردن موٹی ہوتی ہے یہ نسل مختلف رنگوں میں پائے جاتی ہے جن میں زیادہ ترسیہ سفید فان برانڈل اور ہرلیکون شامل ہیں ان کتوں کو دنیا میں سب سے بڑی نسل کے کتے سمجھا جاتا ہے نر عام طور پر کندے تک 30 سے 45 انچ لمبا ہوتا ہے ان کا وزن 70 سے 90 کلو گرام تک ہوتا ہے آدھا قدرے چھوٹی ہوتی ہے مگر ان کا سائز پھر بھی کافی بڑا ہوتا ہے یہ بدماش کتہ اپنے علاقے کے حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے اپنے مالک اور خاندان سے وفادار اور محبت کرتا ہے مگر اجنبیوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اس کے اچھے برطاؤں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہو اور اسے سب کچھ سکھایا جائے اس کے جارہانہ رویے کی وجہ اسے چھوٹے بچوں والے گھروں کے لیے موضوع قرار نہیں دیا گیا ان کتوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رہنے کے لیے وردش کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ کی چہل قدمی اور دور انہیں فٹ رکھنے میں مدد دیتی ہے ہمیشہ ان کی تربیت کم عمری سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے یہ مستقبل میں مصبت رویے مستقل مزاجی کو اپنا لیتے ہیں جو کہ ضروری چیز ہے یہ کتے عام طور پر صحت مند رہتے ہیں مگر انہیں دوسرے کتوں کی طرح صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے ان میں بھی کوہلے اور کہنی کا ڈسپلاسیا جلد کی انرجی اور بعض خانداری بیماریاں شامل ہیں ان کا بھی باقاعدگی سے ویٹنری چیک اپ ضروری ہے متوازن صحت مند غزہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے یہ کتے عوستان آٹھ سے دس سال کی عمر پاتے ہیں مناسب دیکھ بال اور اچھی غزہ ان کی عمر میں اضافہ کر سکتی ہے ان کتوں کے بارے میں ایک بزروری بات یہ ہے کہ ان کے جارہانہ رویے کی وجہ سے کچھ ممالک اور خطوں میں ان کے پالنے پر پابندی بھی لگائی گئی ہے کیونکہ انہیں لڑائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے دوستوں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملے